کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کی شہادت حضرت عباس علیہ السلام کا بیٹا حضرت محمد بن عباس کربلا کے میدان میں کیسے آئے کیسے یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کی اور شہادت کا جام نوش فرمایا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور حضرت علی اکبر کی شہادت اور جنگ کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کی شہادت کا مکمل واقعہ تفصیل سے بتاؤں گا جن شہدائے نے امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کی ان میں سے جناب محمد بن عباس بھی تھے حضرت عباس علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ان میں سے ایک حضرت محمد نامی بیٹے کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے جناب کمر بنی حاشم کو اس سے بہت محبت تھی اور کبھی انہیں خود سے جدہ نہ کرتے تھے یہ جوان عبادت خدا میں اس قدر سجدہ ریز ہوتے کہ پیشانی پر سجدوں کے آثار نمائیا تھے ان کی نماز شب کبھی قضا نہ ہوئی تھی جناب کمر بنی حاشم نے بھائی امام حسین علیہ السلام کی حالت زہر دیکھی تو پہلے اپنے بھائیوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا اور پھر اپنے بیٹے محمد کو بولایا کفن پینایا تلوار کمر سے لٹکائی اور امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے اور امام حسین علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے جہاد کرنے کی اجازت مانگی حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نور دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ ہم بھی آ رہے ہیں جناب محمد نے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں پر بوسا دیا پوپیوں سے الویدہ کیا اور میدان میں اترے ان کی جنگ کی کیفیت اور مبارزہ تلبی کا اندراج قطب مقتل میں مذکور نہیں بس صرف ابن شہرہ اور شعب وغیرہ نے ان کو کربلا کے شہدہ میں شمار کیا ہے ان کا قاتل قبیلہ بنی دارم کا ایک بدبخت ہے جس نے کمر بنی حاشم کے دل پر جوان بیٹے کی موت کا داغ لگایا جب حرملا بن قاہل کوفہ آیا تو اس نے جناب محمد بن عباس علمدار کا سر اپنے گھورے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا اور علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ قبر عذاب میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کوفہ لائے گئے تو ایک سوار کے گھورے کی گردن میں ایک ایسے جوان کا سر لٹک رہا تھا جس کے چہرے پر ابھی بال نہیں اگے تھے در خوشندگی میں چودویں کے چاند کی طرح وہ چمک رہا تھا یہ سوار اس سر کے ساتھ مزا کرتا تھا کہ جب گھورے کا مو نیچے کرتا تو وہ زمین سے رگڑا جاتا اور خاک پر گھسیڑتا جاتا راوی کہتا ہے میں نے اس سوار سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے تو مجھے جواب ملا کہ یہ جناب محمد بن عباس علیہ السلام کا سر ہے پھر مرہوم صدر قزوینی لکھتے ہیں اس قبر عذاب کی روایت کو جس نے بھی نکل کیا ہے انہوں نے اسے عباس علیہ السلام بن علیہ السلام کا سر لکھا ہے اور جس جس زاکر اور وائز نے ممبر پر پڑھا ہے وہ عباس بن علیہ السلام پڑھتے ہیں لیکن کسی نے غور و فکر نہیں کی کہ یہ کاتب سے سہو ہوئی یا ناکل روایت سے بھول ہو گئی ہے کہ محمد کی جگہ پر عباس لکھ دیا اور محمد کو بھول گئے جس سے اشتباہ واقع ہو گیا ورنہ حضرت عباس علیہ السلام کے دو یا تین فرزند تھے اور آپ ایک بیٹی کے باپ تھے لہذا کم ازے کم حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً پینتیس سال ہوگی اور اگر پینتیس سال ہے تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں اس روایت کے اس لفظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد محمد بن عباس ہے نہ کہ عباس بن علیہ السلام بس اگر کسی مقام پر عباس بن علیہ السلام لکھا ہے تو یہ ناکل کی غفلت ہے یا کاتب کی بھول بہر صورت راوی قاسم بن عزبق کہتے ہیں کہ میں نے سر کو پہچان لیا لیکن سوار نہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے میں نے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے تو جواب ملا یہ حرملہ بن قاہل اسدی ہے راوی کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد میں نے اس حرملہ کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہو گیا تھا میں نے اس سے پوچھا اے بدبغد و پلید اس دن بارہ محرم کو قیمتی گھورے کی لگام تیرے ہاتھ میں تھی اور تو بری شان و شوکت سے چل رہا تھا تیرے گھورے کی گردن میں چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ لٹک رہا تھا تو خوش و خورم تھا تیرا چہرہ برا چمکدار تھا آج یہ حالت کیسے بن گئی ہے کہ کبھی ترین اور بدصورت ترین ہے قاسم کہتا ہے کہ حرملہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور کہا اے قاسم خدا کی قسم جس دن سے یہ فیل کیا ہے یعنی محمد بن عباس کے سر کو لٹکانا ہر رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص غزبناک ہو کر آتے ہیں میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور بھرکتی ہوئی آگ کے شولوں میں ڈال دیتے ہیں آج تک ہر رات یہی ہوتا ہے اور کبھی مجھے ان سے خلاصی نہیں ملتی کیونکہ میں نے کربلا میں ایسے نوجوان کے سر کی بے حرمتی کی اور اپنے گھورے کی گردن میں لٹکایا رکھا جس کے چہرے پر ابھی ریش کے بال تک نہیں اگے تھے اور پیشانی پر آسار سجدوں کے نشان تھے اس دن سے لے کر آج رات تک وہی شہزادہ خواب میں مجھے جہنم میں گوتے دیتا ہے اور جو شخص اس وقت بیدار ہو وہ میری چیک و پکار بھی سنتا ہے اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کا قاتل قبیلہ بنی درہم کا ایک شخص تھا اور حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کے سر مبارک کو حرملہ بن قاہل اسدی اپنے گھورے پر لٹکائے ہوئے آیا اور کربلا میں حضرت معصوم علی اسگر کو شہید کرنے والا بھی حرملہ بن قاہل اسدی ہی تھا موسیقا موسیقا موسیقی